بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج کا اولوگ کرتے ہیں جی شروع ابھی جو ہے میں منظور بھائی کے ساتھ آیا ہوں منظور بھائی جو یہاں پہ ریپورٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں روالا چلتے ہیں منظور بھائی کے ساتھ ان کی ریپورٹنگ دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے منظور بھائی کے ساتھ ابھی منظور بھائی یہاں پہ کس چیز کی ریپورٹنگ کرنے آئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں پتا چلے کہ کس چیز کی ریپورٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی شاک ہے ٹھیک ہے پانی کی اور اس شاک نے جو ہے یہ راستہ یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں یہ لیکا مکین جو یہاں پہ کھڑے ہوئے یہ راستہ اس کا ٹھیک کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں تاکہ پانی اس طرف آکے یہ دیکھیں یہ سارا روڈ کی طرف پانی آ گیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ راستہ بند نہ کیا گیا تو اس کے نقصان میں جو ہے اس روڈ سے اس طرف جو ہے وہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس طرف پانی جا سکتا ہے اور کھیتوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو ابھی منظور بھائی اس چیز کی ریپورٹنگ کرنے آئے ہوں موسیقی منظور بھائی نے سارے اپنے کام ختم کی ہیں الحمدللہ اور اب جو ہے ہم سندو دریا دادو موروپل پہ آئے ہیں تو منظور بھائی نے کہا کہ پہلے چلتے ہیں سندو دریا موروپل پہ اور اس کے بعد ہم جائیں گے منظور بھائی کی کھیتوں میں ایسے کہ منظور بھائی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سندو دریا کا یہ مناظر ہے اور یہاں پہ کشتیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں تو کوشش کریں گے اگر کشتی پہ کوئی ڈرائیو کرنے والا وہ ہے ملا تو ان سے ہم کہیں گے کہ وہ وزیٹ کرائے گا دریا کے بیچ میں جو انشاءاللہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ جو کشتی پہ بھومیں گے پوشش کرتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ملتا ہے تو پھر کشتی میں جو سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں موروپل سندو دریا ہے یہ منظور بھائی اب یہاں پہ لے کے آئیں یہ تو ہم جو کشتی میں آگئے اور کشتی کو سندھی میں ہم بیڑی کہتے ہیں ایسے یہ منظور بھائی بیلکل اور اب ہم بیڑی میں انجوائے کر رہے ہیں منظور بھائی یہاں پہ لے کے آئیں منظور بھائی کی مہربانی ہے جزاک اللہ خیر منظور بھائی بہت شکریہ ابھی ہم بیڑی میں انجوائے کر رہے ہیں سندو دریا موروپل یہ جو ہے یہ موروپل ہے سندو دریا موروپل یعنی جیسے سمجھے ابھی آپ کا بھائی جو ہے سندو دریا میں گھوم رہے ہیں بیڑی پھر کشتی میں جو ہے سندو دریا گھوم رہے ہیں سندو دریا کو انجوائے کرتے ہوئے اچھا یہ سندو دریا یہ جو ہے موروکا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پورے پنجاب سے آ رہا ہے سندو دریا یہ پورے پنجاب سے آ رہا ہے سندو دریا سے پیسانہ جانتا ہے یہ جانسورو جو علمنزر پھولے یہ اس کے نیچے سے رکراز کرے گا ہے سندو دریا کشتی کے سفر کو انجوائے کر دینا ہے مزا رہا ہے منظر بھائی بلکل بہت مزا رہا ہے آپ کے عادر بھائی کے ساتھ ہم کشتی میں گھوم رہے ہیں اور دریا میں دریا اس سندو دریا میں ابھی جو ہے ہم حم بلیلہ کشتی میں بلکل بلکل آپ کو بھی مزا رہا ہوگا بلکل بلکل مزا رہا ہوگا اور دیکھنے والوں کو بھی مزا رہا ہوگا انشاءال دریا میں دریا اس سندو دریا میں بھائی کے ساتھ ہوں اس پر تھوڑی سی محنت کر کے اپلوڈ کر دیں داکہ دیکھنے والے بھی خوش ہوں وہ بھی انجوائے کر سکیں بلکل بھی بندہ وہ اچھا ہے جو دوسرے کے لئے کرے بلکل اپنے لئے تو ہر بندہ کرتا ہے ہر بندہ کرتا ہے ظاہر ہے آپ میں سے اسے دوست کیوں گے جو یہ مناظر نہیں دیکھ پایا ہوگے اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنے کاموں میں بھی ہوتے ہیں تو جب آپ کو ویلوگ بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ دودھ ناظرین کو دکھاتے ہیں تو آپ میں سے دوست وہ بھی ضرور ہوں گے جو پہلے یہاں پہ نہیں آئے اور اس فیڈیو کے سریے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں دادو پورو کل کے بب بہت né خیٹی پہ کی گئے کشٹی میں گھومکیا ہے کیا نہیں ہی انجوار کروئے جیسے انجوار ہی کے ، بہت چھکریا بہت موکم اب ہی جو ہےمانجارruڑ آپ کی کہتی پہ جا ہے ہاں بلکل ابھی کھیتوں پر چل رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میرے کھیتوں کے ساتھ ہی دریاہ سندھے وہ گزر رہا ہے تو وہ بھی مناظر دیکھیں گے کھیتوں پر جو ہے ہمارے سندھی میں بولتے ہیں چڑھا اور اردو میں بولتے ہیں چنھے کا فصل ہے تو وہاں بھی چلیں گے انشاءاللہ انجوئے کریں گے چلو تو چلیں ابھی چلتے ہیں منظور بھائی کی کھیت میں جانا ہے موسیقی یہ جو ہے ماشااللہ منظور بھائی کی کھیت ہے ایسے ہیں منظور بھائی آگے چل رہے ہیں آگے چل رہے ہیں ابھی آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی تو ہم فائنلی الحمدر اللہ منظور بھائی کی کھیتوں میں آگئے ہیں اور یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوں ابھی میں آپ کو سیٹ اپ دکھاتا ہوں یہ منظور بھائی ہے یہ میں ہوں اور یہ ان کی کھیت کی بیٹھک یہ ان کی کھیت کی بیٹھک ہے ماشااللہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہوں اور جی رہی ہو گئی ہے چائے پی کے منظور بھائی ہمیں اپنی کھیتوں کا اور دریا کا وزٹ کروائیں گے جی تو چائے آگئی ہے ابھی چائے پینگے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا چائے پی کے منظور بھائی کی کھیت کا وزٹ کریں گے تو ابھی چائے پیتے ہیں بلکل 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 بسم اللہ مزا رہا ہے نیچرل یہاں پہ پیٹ کے جب وہ آوازیں سن رہے ہیں پرندوں کی شہر میں کیا ہوتا ہے گاڑیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ گھنج رہی ہوتی ہے جو سر میں درد مطلب کے محسوس ہوتا ہے اور جب یہاں پہ ہم بیٹھک پہ بیٹھتے ہیں اپنی پہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو نیچرلی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ اسپیشلی جو پرندوں کی آوازیں ہیں وہ دل کو مطلب کے چھوٹی ہے بلکل دل کو چھوکے جو ہے بلکل اب آواز یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں پرندوں کی اور ماشاءاللہ نیچرل ہوا کوئی جو ہے گاڑیوں کا شور شرحبہ نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں اور سکون ہے ماشاءاللہ یہاں بھی چنوں کی سائٹ پہ جائے چلیں گے مگر میری خیتوں کے ساتھ ہی دریائے سندھ گوزر رہا ہے چلیں ابھی جو ہے منزور بھائی ہاں دریائے کروانے جا رہے ہیں ہاں کھتو گاگی وزٹ کروائیں گے ابھی جو ہے دیائے کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں جو دریائے سندھ بن bringen کے ثانют کے پاتھ سے ماشاءاللہ انجوائے کرو زیادہ رہا ہوں دادو کو اور منزور بھائے نے ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی کروانے میں انجوائے کروانے میں بنزوائے کے بري کا بřا ہاتھ ہے اور یہ جو ہے میرا جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والے ویلوگ میں بتایا کہ فرس ٹائم دادو آیا ہوں اور ماشاءاللہ دادو آ کے مجھے ڈادو مزو آئے ایڈو مزو آئے ایڈو مزو آئے میں بتا نہیں سکتا منظور بھائی آپ بھی ذرا میں بتایا کہ ایڈو مزو آئے مجھے ڈادو مزو آئے میں بتا چکے یہ تھی تو سکے یہ تھی تو سکے تہتاں کیڑی خبر ماں واپس نمانیا باقی یہ تو تھی نہ تو سکے تھی پیر نیچا ماشاء اللہ تاں ہی خدمت ہے کئی اللہ خوشکہ دو یہاں سنجل ہے خوشی جری گالا جو اسنجی خدمت تاں کے کبول پایا بلکل مہمان جو برو مانا دل خوشتی دیا کو دوست دی دو آدہ سان کے بین جو ہے جو ٹائم ملی بین دو آدہ سب کو پانچی مصروفیتن میں بلکل پانچوار کو کم کارے میں لگو دوست دی دو آدہ انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی میرا ارادہ ہوا دادو آنے کا تو میں منظور بھائی تکلیف دوں گا آپ کو گورک پہ چلیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو جب میں آؤں گا تو منظور بھائی کہہ رہے ہیں گورک پہ ہم جائیں گے گھومنے کے لیے گورک ہلز نام تو آپ لوگ نے سنا ہوگا سندھ کا مری تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جائیں گی ابھی نہیں جا رہے میرے پاس ٹائم شوٹ ہے تھوڑا تو میں نے خیر سے واپس گھر بھی جانا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم کیونکہ تھوڑی گھرمیاں بھی آ جائیں گی اور گورک ہلز پہ جو ہے ٹھنڈ ہوتی ہے گورک ہلز پہ جو ہے ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ گرمیوں پہ گورک ہلز ضرور جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم دریا کے پاس آ گئے ابھی میں آپ لوگوں کو دریا دکھا یہ دریائے سندھ اور یہ منظور بھائی کی اور یہ منظور بھائی منظور بھائی تھوڑا سا ہم دریائے سندھ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں یہ جی یہ 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 دریائے سندھ کا پانی ویسے منظور بھائی دریائے سندھ سوک گیا ہے یہاں خیال سے منظور بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ٹچ ہو کے جو ہے نا تسویر بنا سکتے ہیں میں نے منظور بھائی کو کہا کہ منظور بھائی دیان سے تسویر کے چکر میں دریائے سندھ میں آپ کہیں کھو نہ جائیں یہ دیکھیں بلکل جو ہے منظور بھائی بلکل ٹچ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں منظور بھائی کی حرکتیں تیلے منظور بھائی تسویر بنائے بنائے آپ بنائے بھائی چلے میں بناتا ہوں جی تو یہ ہے منظور بھائی کی کھیت ماشاءاللہ جو چنوں کی منظور بھائی بتا رہے تھے منظور بھائی یہاں پہ کھڑے ہوں ہیں یہ منظور بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پکا ہوا چنا ہو تو میں آپ کو دکھا سکوں کہ کون سے چنے ہیں یہ مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو منظور بھائی کو میں نے بولا کہ منظور بھائی کوئی ایک چنا پکا ہوا دکھا دیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے چنے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو شاید پتا لگے یہ دیکھیں یہ ہے چنے کون سے چنے کوئی پکا ہوا ہو تو ہمیں پتا لگے صحیح یہ پھول پہ ہیں ابھی یہ پھول پہ کہہ رہے ہیں پھول پہ ہیں تو ابھی دس پارہ دنوں میں یہ پک جائیں گے تیار ہوں گے تو یہ پھوٹے ہم اپنا آسانی سے کھا سکتے ہیں اور اگر یہ دو منتھ ان کو چھوڑیں گے تو ان سے یہ چنے نکلیں گے چنے نکلیں ان سے صحیح صحیح ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ساری کھیت منظور بھائی اوروں کی ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ کیا بات منظور بھائی مزا آگیا ماشاءاللہ جی تو اب پتا لگ گیا ہے کہ یہ کون سے چنے کیونکہ میں نے ان کی پہلے فصل نہیں دیکھ دی منظور بھائی اس کی وجہ سے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون سے چنے تو ابھی مجھے پتا لگا کہ میرے پاس جو ہے وہ جب میں شہر گیا تھا شہداد کورٹ سٹیٹ فوڈ والی جو ہے تھبنیل میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو اس میں جو ہے چنا چاٹ والے بھی کچھ فوٹو جو ہے اس میں سائٹ میں تھے تو میں نے وہ منظور بھائی کو دکھا کہ منظور بھائی کہ یہی تو نہیں چنے آپ بول رہے تو منظور بھائی نے کہا کہ یہی چنے میں بول رہا ہوں تو اب مجھے پتا لگا مجھے پتا نہیں تھا فرسٹ ٹائم میں چنے کی فصل دیکھ رہا ہوں تو اس کی حاجت سے مظور بھائی حضرت کو آئے ہم مجھے پتا نہیں تھا اب پتا لگا اب یہ سمجھ لگی ہے کہ کون سے چنے یہ وہی چنے جو میں نے شہداد کورٹ میں کچھوڑی چاٹ میں نہ کہا تھے بلکل یہ بریانی میں بھی پڑھتے ہیں سالم میں سالم میں تمہارے بھی سالم میں میکس ہوتے ہیں چنےی میں سائے دال بھی ہوتی ہے چنے کی دال بھی ہوتی ہے بالکل 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 ماشال وقت مجھے سمجھ لگ گئی کیونکہ میں یہ فرس ٹائم!! فسل دیکھ رہا ہوں چنے کی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سے چنے تو ابھی منظور بھائی کو میں نے وہ تھمنے Built پگ دیکھائی اور منظور بھائی نے کہا جی بالکل یہی چنے ما شاء اللہ وقت کی یہ جس ہوئی ماشال وقت مجھے اللہ یہ جس ہوئے Mac his اللہ پاک آپ کو برکت دے منظور بھائی تو ابھی ہم نے دیکھی ان کی فصل ابھی چلتے ہیں چلے منظور بھائی یہ ہے دادو ریس کنال اور یہ جو ہے منظور بھائی کے گھر کے بالکل سامنے ہیں یہاں پہ بھائی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ شوٹنگ والی بال جو ہم کل دیکھنے کے لیے آئے تھے تو آج اس کا فائنل ہے اور یہاں پہ ہمیں دانش بھائی ملے منظور بھائی کے دوستیں ماشا اللہ وہ بھی محترم دوستیں ہوئی ماشا اللہ کابلے کرم دوستیں دانش کشک ہمارے صحافی دوستیں اور دادو ایشوز کی ٹیم میں جو اہم میمبر ہیں وہ دانش کشک ہیں تو آج اس پروگرام میں دانش کشک سے ملاقات ہوئی اور دانش کشک کا یہ کہنا تھا کہ یہ میمان آپ کے نہیں یہ میرے ہیں تو انہوں نے بھی مطلب کے قدمت کے طور نان بھائی کو اپنے ساتھی بٹھا کے رکھائے تو انشاءاللہ پنجاب سے چکوال کی ٹیم اور سن سے ٹنڈو الہیار کی ٹیم کا فائنل تو انساءاللہ جب میں سے ٹنڈو الہوبرہ آدو کانٹ گا отс 늘 بانت رکھائی موسیقی موسیقی جی تو سندھ کی ٹیم ٹندول آئی آر نے یہ فائنل ون کر لیا ہے اور پنجاب سے جو چکوال کی ٹیم تھی انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کھیلا جی تو شوٹنگ والی بول کے فائنل میچ کے بات جو ہے اب ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم آئے ریڈ چلی ون ٹین پہ یہاں پہ کچھ منظور بھائی نے کہا کہ پاسپورٹ اچھا ملتا ہے ہم تیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ منظور بھائی آپ نے پہلے کبھی تیسٹ کی ہے؟ کون ہے؟ ریڈ چلی جو ہے یہ پرس ٹائم جو یہاں پہ ان کی برانچ دادو میں سٹار ہوئی ہے تو میں نیکس ٹائم جو ہے آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ نیکس ٹائم میرے زیادہ اس کو کچھ دو تین ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ سٹار ہوئی ہے برانچ اچھا ماشاءاللہ دو تین ہفتے ہی ہے بلکل ریڈ چلی برانچ یہاں پہ فرس ٹائم سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ نے پہلے دو تین ہفتے پہ یہ ہوئی ہے ماشاءاللہ پرانی نہیں ہے اتنی نہیں نہیں ہے نہیں ہے تو چلے میرا فرس ٹائم ہے تو میں ہم نے جو ہے زنگر چیز برگر جو ہے آنٹر کیا ہے ابھی زنگر چیز برگر آتا ہے تو دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے ٹیسٹ میں ہونے کا تو پتہ ہے یار اتنا تھک ہے سوج نہیں آرہا کہ کیا بولے کیسا ہوتا نہیں کیسا ٹیسٹ ہے تو ابھی زنگر چیز برگر آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ہے کیسا ٹیسٹ ہے جی تو زنگر چیز برگر آگے بہت بھوک لے گیا بیٹ نہیں ہو رہا زنگر چیز برگر کھا کے کیا پتہ ہم جا کے سو جائیں تو منظور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ابھی میں اور منظور بھائی ناشتہ کرنے آئا کیسا ہے منظور بھائی؟ ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کریں individuals جی تو ناشتہ کر لیا الحمدللہ اور ابھی جو ہے میں منظور بھائی کے آفیس سن ٹی وی نیوز میں بیٹھا ہوا ہوں منظور بھائی نے چائے مونگا یہ یہ چائے پڑھی ہوئی ہے آ جائیں آپ لوگوں نے بھی چائے پینیے تو منظور بھائی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے میں خود اس بات میں شرمدہ ہوں کہ آج میرا پیپر بھی آج ہی ہونا تھا تو آج میرا پیپر ہے تو یہ میں پیڑ لے کے بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا تھا ابھی نائشتہ کیا ہے چائے پیئے تو آدل بھائی سے اجازت دوں گا پیپر کے لیے اگر آدل بھائی یہاں پہ ہے تو میرے آنکھوں پہ یہ آفیس میری نہیں ہے آدل کی ہے نہیں نہیں میں شک بیٹھا ہے تو میں پیپر سے واپس آکے جو اپنا سفر جاری رکھے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے ہمیں دادو کو گھمایا پھرایا آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ہمارے دعایں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو ابھی یہاں پہ چاہ پییں گے اور اس کے بعد منظور بھائی اپنے پیپر کے لیے جائیں گے اور میں اپنی منزل کی طرف نکلوں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم زندگی رہی تو آپ ہمارے پاس انشاءاللہ آنے کی کوشش کرنا ہے اب ہم دوبارہ آپ کو دعوت دیتے ہیں شہداد کو اٹھانے کی آپ شہداد کو اٹھائیں گے تو پھر میں دوبارہ دعوت ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے منظر بھائی اللہ پاک الله پاک آپ کو خوش رکھے بہت سکریے منظر بھائی اللہ پاک آپ کو ذہ weaponsزائے Magic جب نہیں بچک連 permit lit آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کے لیے عزت پہ جزا کر اللہ انشاءاللہ !! incomes expected آپ کے پاس بارہ ضرور آئیں گے جی تو ابھی چاہے پییں گے اور اس کے بعد اپنے منزل کی طرف نکلتے ہیں جی تو ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے میں مہڑ پہنچا ہوں اور جو مہڑ کی مشہور چیز میں نے آپ لوگوں بتائی تھی وہ ہے مہڑ کا حلوہ تو ابھی حلوہ لیں گے یہاں سے گھر والوں کے لیے اور اس کے بعد سفر کو جاری رکھیں گے جی تو گھر خیر خیریت سے واپس پہنچ گئے الحمدللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب شداد کورٹ سے دادو کے لیے نکلا تھا تو دس بجے یہاں شداد کورٹ سے نکلا تھا اور دادو جو ہے ایک بجے پہنچا تھا ویسے ہی میں دادو سے دس بجے نکلا اور شداد کورٹ جو ہے ایک بجے پہنچا تو الحمدللہ الحمدللہ خیر خیریت سے واپس گھر آگئے اور اس ویلوگ کا یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویلوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں سلامت رکھیں دعا و میاد فی امان اللہ اللہ حافظ